السلام علیکم ناظرین you are watching ABN News I am Ahmed سلمان عانیس Welcome to yet another episode of Property Watch ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں Property Watch ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو property, real estate اور construction کے بارے میں update کرتے ہیں آگاہ کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں اپنا feedback دیتے ہیں اور وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین یہ پروگرام specifically اس وجہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ آپ کے گرد و نواہ میں ہونے والی irregularities جو illegal constructions ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے اور آپ کو بہتر educate کیا جائے we have already done a program جس کے اندر ہم رودن enclave کی بات کر چکے ہوئے ہیں سلک ٹاؤن کی بات کر چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم پارک ون کے project کی بات کر چکے ہوئے ہیں آج کے ہمارے program میں ہم بات کریں گے اسلام آباد اور اسلام آباد exclusively اور اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ apartments کی جو construction ہے وہ بہت rampant ہے بہت زیادہ ہو گئی بھی ہے پچھلی government نے اس کے اوپر بہت زیادہ focus بھی دیا کہ جو vertical construction ہے اور جو vertical ways of construction ہیں ان کے اوپر focus کیا جائے اس وجہ سے apartments you will see a lot of them اب ان apartments میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کیا یہ legal ہیں illegal ہیں ان کا کیا status ہے یہ transfer اپنے جو لوگ ہیں اپنے جو مکین ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے ان میں کیا delays ہیں that we are going to watch in a report of the week segment اس کے بعد ہم جائیں گے اپنا house of the week before we go and watch the program please screen کے اوپر دیئے ہوئے جو ہمارے digital media platforms کے addresses ہیں ان کے اوپر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ کوئی بھی illegal activity اگر آپ کے اردگرد ہو رہی ہو وہ آپ report کرنا چاہتے ہوں تو please feel free to contact us on these addresses ناظرین پچھلے ایک ہفتے کے اندر آپ لوگوں کا بہت اچھا feedback ہم لوگوں کو ملا بہت زیادہ messages ہم لوگوں کو receive ہوئے اس میں سے کچھ لوگوں نے specifically highlight کے کچھ problems وہ بھی آپ کے ساتھ look on the messages that we have received وہ تمام messages جو ہمارے digital platforms پہ لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کے اندر آگے progress کریں گے جی the first message السلام علیکم میرا نام ابو بکر سلطان ہے سب میں نے آپ کا show دیکھا پروپرٹی باج کے نام سے آپ نے شو شور سٹارٹ کیا یہ بہت اچھا سٹپ آپ نے بہت اچھا سٹپ لی ہے مطلب ہم لوگ جو انویسٹرز ہیں انہیں مطلب کہاں انویسٹرز کرنی چاہیے اور دور حاضر میں میرے خیال میں اس طرح کا منفرد شو نہیں ہے آپ بہت بہت اچھا شو کر رہے ہیں اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ شو کو جاری رکھیں اور ریسنٹی ایک رہے ایک رہے اس پرگرام پروپرٹی ورچ اور ای مست ادمیت کہ اس نے ایک بہت جو حوالی جو حوالی جو حوالی اسلام علیکم میرا نام رانہ عبدالوحاب ہے میں پروپرٹی باش پروگرام دیکھ رہا ہوں جو کہ پروپرٹی کے حوالے سے بڑا انفرمیٹیو پروگرام ہے میرا آپ کے پروگرام میں سیڈی اے ایک سوال ہے میں اسلامباد بیڈنگ اپارٹمنٹس کا رہائشی ہوں اور ان بیڈنگ کی حالت خراب ہے اور خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور سیڈی اے والے ایکشن کیوں نہیں لیتے میرے اندازے کے مطابق اگر سیڈی اے والے بروقت پر ایکشن لے لیں ان بیڈنگ پر فوکس کر لیں تو ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام عرفان ہے اور میرا طالق اسلامباد سے ہے آپ کو پروگرام پروپرٹی واش میں کچھ عرصہ سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں میری جو رہائش ہے وہ اپارٹمنٹ بلڈنگز اسلامباد میں ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں لیکج کا اور سیپج کے کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سیڈی اے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پروپر ایک مینٹیننس کا نظام قائم کرے ان کی مینٹیننس کی جائے تاکہ وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایزیلی مطلب رہ سکے وہاں پہ ویڈاوٹ کسی مسائل کے اور یہ بکان لیے بتائیے گا کہ ہم جو ہے سیڈی اے کی کس کاؤنٹر کے اوپر جا کے جو ہے وہ ان کی اپلیکیشنز جو ہے وہ سیمیٹ کروائیں تاکہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے اور یہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے سیڈی اے کی سیڈی اے کے عملے کی کہ وہ ان کی جو ہے وہ مینٹیننس کو جو ہے وہ سسٹین کر سکے بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں عرفان بات یہی ہے کہ سیڈی اے جو ہے وہ پلوٹس آکشن کر دیتی ہے ان کو بیج دیتی ہے نلام کر دیتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کسی وقت اور علیہ دا پروگرام کریں گے لیکن ایک دفعہ جب وہ پلوٹس بیج دیے جاتے ہیں تو آپ کی طرح کے جو لوگ ان اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں وہ پرابلم سپیس کرتے ہیں ہم لوگوں نے سپیسیفکلی یہ جو آج کی رپورٹ مرتب کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے تاکہ ہم جا سکیں اپارٹمنٹس میں لوگوں کے جو پرابلمز ہیں فلیٹس میں ان کو جا کے دیکھیں خود فیزیکلی اور اس کے بعد جو ایوان اقتدار کے اندر اور جو کنسرنڈ ادارے ہیں ادھر تک آپ کی شنوائی ہو سکے اور آپ کے جو مسائل ہیں ہم ان کو ہائلائٹ کر کے ان لوگوں تک ضرور پہنچا سکیں تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں اور آپ لوگوں کی یہ جو تکالیف ہیں یا یہ جو پرابلمز ہیں ان کا ہم ادراک کر سکیں ناظرین موونگ آن فرم ہیئر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے میسیجز بھی کیے ٹیکس میسیجز بھی کیے اس میں یہ ویڈیو میسیجز بھی تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اس میں انہوں نے نشاندہ ہی کی ہے سپیسیفکلی اسلام آباد کے اندر اپارٹمنٹ بیلڈنگز کی اور اپارٹمنٹ بیلڈنگز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سی ڈی اے ایک بہت ایفیشنٹ ادارہ ہے لیکن نا جانے کیوں جب ہم ان بیلڈنگز کا حال دیکھتے ہیں اور ہم ان بیلڈنگز کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں سی ڈی اے کی کارکردگی صفر نظر آتی ہے اور یہ سی ڈی اے کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بھی ہے ناظرین ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ریپورٹ ان اپارٹمنٹ بیلڈنگز کے اوپر جن کا بہت برا حال ہے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گزشتہ سالوں میں گھروں کی مانگ پوری کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں اپارٹمنٹس کی منصوبیں متعارف کروائے گئے ہیں اسلامباد میں بھی کم خرچ میں گھر بنانے کی خواہش پوری کرنے کے لیے پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی نے سیڈیو کے ساتھ مل کر اسلامباد کے مختلف سیکٹرز میں یہ اپارٹمنٹس تعمیر کیے لیکن مارکٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کا تعبون ضروری تھا پرائیوٹ سیکٹر کی بہت سی کمپنیوں نے اسلامباد کے مختلف سیکٹرز میں سیڈیو سے پلوٹس خرید کر ان پر اپارٹمنٹ بیلڈنگز کے پروجیکس متعارف کروائے ان میں بہت بڑی کمپنیز سے لے کر نئے نام اور نئے چہرے شامل فہرست ہیں پرائیوٹ کمپنیز سیڈیو سے نلامی میں یہ پلوٹس خرید کر ان پر کنسٹرکشن شروع کرتی ہے اور ان کو تین سے پانچ سال کے دوران یہ کنسٹرکشن پوری کر کے یہ پروجیکس ان کے مالکان یا خریداروں کے حوالے کرنے ہوتے ہیں سیڈیو کے پلوٹس کی نلامی میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بہت دھکا چھپا نہیں کچھ ہوتا ہے وہ قابل توجہ بھی ہے اور باعث تکلیف بھی ملینیم ہائٹس کے نام سے موجود ایف ایلیون میں یہ ٹاور کئی بار سیل کیا جا چکا ہے جس کی بنیادی وجہ اپروول سے زیادہ کنسٹرکشن ہے عمومن کامپنیز سیڈیو سے نقشہ اپروف کروانے کے بعد کنسٹرکشن شروع کرتی ہیں اور کنسٹرکشن ختم ہونے پر کمپلیشن سیٹیفیکیٹ حاصل کر کے پلیٹس یا اپارٹمنٹ اصل مالکان کو ٹرانسفر کرتی ہیں کچھ ٹاور مالکان کمپلیشن سیٹیفیکیٹ ایلیگل کنسٹرکشن کی وجہ سے حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور یہ ڈیویلپرز صرف سیلز ڈیڈ یا سٹیم پیپر پر ٹرانسفر اور خریدر و فروخت کر رہے ہوتے ہیں جس کی قانونی حیثیت بہت محدود ہے نہ صرف زیادہ فلورز بنانا ایلیگل ہے بلکہ بیسمنٹ میں شاپس یا اپارٹمنٹ بنا کر بیچنا بھی غیر قانونی ہے کیونکہ سیڈی کے بائی لاز کے مطابق پارکنگ کی جگہ پر اپارٹمنٹ بنانا غیر قانونی ہے ایک اور مثال ابودابی ٹاور کی ہے جس کے بیسمنٹ میں ون بیڈروم اپارٹمنٹ بنا کر کروڑوں اربوں روپے میں فروخت کیے گئے ہیں ناظرین جب بیسمنٹ کی مخصوص جگہ پر جہاں پر صرف گاڑیاں پارک ہونی چاہیے اپارٹمنٹ بنائیں اور بیچے جائیں گے تو بہت سے مسائل سامنے آئیں گے جس میں سیورج اور گٹر کے گندے پانی کی صاف پانی کے ساتھ آمیزش اور ہیلتھ ہیزرڈز سیلن سیپج اور گندی ڈکٹنگ جیسے مسائل شامل ہیں ناظرین گزشتہ اکیس برس سے موجود المصطفہ تاور بھی ایک ایسی ہی داستان کا نمونہ ہے سیڈی نے ماضی میں ایسے بہت سے آپریشنز کیے ہیں جن میں غیر قانونی کنسرکشن کرنے والے مالکان پر بھاری جرمانی کیے گئے ہیں اور ان کے دفاتر بھی سیل کر دیے گئے مگر کچھ دے اور کچھ لے کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے نہ صرف ان کو ریگلرائز کر دیا گیا بلکہ تھوڑے عرصے بعد یہ ڈیولپرز دن تناتے ہوئے پھرتے ہیں کیونکہ مملکت خداداد پاکستان میں سب چلتا ہے یہ جناب المصطفہ ٹاور مرکز میں بنا ہے نائنٹی ایٹ میں شروع ہوا تھا تقریباً دو ہزار دو میں یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور دو ہزار دو سے لوگ رہنا شروع ہو گئے میں نے بھی یہ فلیٹ لیا تھا دو ہزار دو سے میں یہی رہ رہا ہوں اور پہلا تجربہ تو ہمارا بڑا اچھا رہا دو ہزار پانچ چھ سات تک تو کیونکہ نیا بناوا تھا بہت اچھا تھا اس کے بعد یہاں پرابلم شروع ہو گئی جو جیسے آپ کو پتا اسی پیچ کا مسئلہ ہوتا ہے لفٹیں جو ہے لفٹیں کام نہیں کر رہی تھی تو بڑے مسائل پیتا ہو گئے تھے یہاں پر ایکچول میں اصل بات یہ نا کہ جب بلڈر کوئی ٹاور بناتا ہے یا بلڈنگ بناتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ تین آفٹر کمپلیشن تین سال تک تین سال کمپلیشن ہونے کے بعد وہ سی ڈی اے میں پلائی کرتا ہے فور کمپلیشن سرٹیفیکٹ لیکن ہمارے بلڈر نے یہ نہیں کیا اس کا جو اصل نقشہ ہے یہ گراؤنڈ پلس سکس ہے جبکہ یہاں سات آٹھ نو دس تک چڑھا دیا انہوں نے اس وقت سی ڈی اے نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جب گراؤنڈ پلس سکس ست ساتھ سا فیلور کیسے چڑھ گیا یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ بلڈنگ کے ڈیولپرز اور بلڈرز اپارٹمنٹس بیچنے کے بعد ان کی دیکھ بھال اور مینٹننس کی مت میں ہر اپارٹمنٹ سے ہزار روپے لیتے ہیں تاکہ وہ بلڈنگ کی اچھی دیکھ بھال کر سکیں لیکن ایسا صرف کاغذوں میں ہی ہوتا ہے مینٹننس چارجز کے نام پر لی جانے والی یہ رقم ایک منظم بھتا ہے جس کا کوئی آڈٹ یا حساب کتاب نہیں ہوتا یہاں ایک اور بات سامنے آئی اور وہ یہ کہ یہ ڈیولپرز لوگوں سے اپارٹمنٹس کی خرید و فروخت کے بعد ٹرانسور فری کے نام پر لاکھوں روپے بھی لیتے ہیں کبھی کسی وقت بھی اس پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا جبکہ اس نے ہم سے لائف ٹائم مینٹننس لیا وقت پورے ٹاور کے تین سو اٹھارہ فلیٹ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے پر فلیٹ انہوں نے لائف ٹائم مینٹننس لیا ہے جبکہ انہوں نے مینٹننس پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا اور وہ سارا پیسہ وہ اپنے لے گیا کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو پانچ کروڑ روڑ پہ جمع ہوئے تھے جمع کر آتے اس کا جو منافع آتا اس سے اس بیلڈنگ کو مینٹنن کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے اس پانچ کروڑ روپے کا کسی اور جگہ جا کے جگہ لے لی وہاں اپنا بیلڈنگ بنانی شکر دی ہے اور اس ٹاور کو بالکل توجہ نہیں دی اس کو نہ دیتے ہوئے ہماری ان سے کافی لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں عدالتیں بھی گئیں ہم لوگ سانہ پولیس بھی گئیں لیکن وہ انہوں نے کام نہیں کیا مجبور ہو کر پھر ہمیں اسلامباد ہائی کوٹ کر دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا جہاں سے ہمیں یہ تھوڑا سا ریلیف ملا اور ان کو یہاں سے بھگا دیا گیا اب ان کا کوئی ٹاور میں ان کے کوئی بھی فلیٹ ان کے نہیں ہے دیکھیں نا اس وقت یہ دھائی یعنی اگر کوئی فلیٹ ٹرانسور کرا آتا تھا یا خریدتا تھا تو دھائی لاکھ روپے پر فلیٹ وہ ٹرانسور فیس لیتے تھے یہ بات قابل تکلیف ہے کہ سالوں سے مقیم رہائشیوں کو اپنی مدد آپ کے حیث اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے اکثر عدالتوں اور تھانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں کروڑوں روپے کی جائداد اور پھر عدالتی مقدمیں سیڈیے کی کارکردگی پر ایک سوال یا نشان ہیں کئی شکایتیں کی ہم نے شالی مار تھانے میں اس کے بعد آج بھی ہمارا ان کے ساتھ کیس چل رہا ہے کیونکہ جو پانچ کروڑ روپے ہم نے ان کو لائف ٹائم منٹرنس دیا تھا اس کی پیسے کی لیے ہم نے آج بھی عدالت میں ہم بیٹھے ہیں اور پیشیاں ہو رہی ہیں ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے بیلڈر تو یہاں تھے کیونکہ جا چکا ہے اور اس کا اب یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے اب ٹرانسور انشاءاللہ سیڈیے کرے گی اور میں تو تمام اسلام آباد کے جتنے بھی ٹاور بنے ہوئے ہم سب سے کہوں گا کہ جناب یہاں سے آپ لوگ اپنی اسیوشن بنائیں اور اپنے لوگوں کو وہاں پر بیٹھائیں اور تاکہ بیلڈنگ کو بنایا اور بیلڈر کو بگائیں وہاں سے کیونکہ جب تک بیلڈر بیٹھا رہ گا اب یہاں پر مسئلہ نہیں حل ہوں گے جب تک بیلڈر وہاں صرف کمانے کے لیے بیٹھا ہے وہ ٹرانسور کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے جبکہ اس کو چاہیے کہ تمام ٹاور اسلام آباد میں کم از کم سو ڈیڑھ سو پلازیں ہیں اس میں آج تک کسی کا بھی کمپنیشنل سرٹیفیکٹ نہیں ہوا ہے آج تک نہیں ہوا ہے کیونکہ کسی نے بھی ایکارڈنگ ٹو میپ نہیں بنایا اس لیے ٹرانسورٹ نہیں ہوا ان کا ابھی تک ایک اور تکلیف دے بات یہ ہے کہ ڈیویلپرز پہلے ایک پروجیکٹ میں لوگوں کو لوٹتے ہیں پھر ایک اور پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو پھر سے لوٹتے ہیں اور یہ لوٹ کسوٹ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے المصطفہ ٹاور کے ڈیویلپرز سیوینٹ سکس انٹرپرائزز اور ان کے مالکان اشرف ڈیڈی اور ان کے ساتھی بھی اسی طرح کے فلوڈ میں ملوث ہیں بہت کیسے ہیں اس بلڈر کے اوپر بہت سارے کیسے چلنے ہیں ہمارے علاوہ یہ فرچون اپارٹمنٹ ان کا فرچون ریسیڈنشی انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ بھی پیسے انہوں نے لے لیے قبضہ نہیں دیا اسی طرح چھتر پہ بھی ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے بھی لوگ یہاں پہ راتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے کہا بتا دیتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق المصطفہ ٹاور سے ہے باقی جو ہے وہ بلڈرز کو آپ جا کے خود دیکھیں جی ایٹ میں بھی ہمارا انہی کا بنا ہوا ہے المصطفہ اپارٹمنٹ ہے جس کی بھی بہت بری حالت ہے انہوں نے بھی اسوسییشن بنا لیے اب وہاں سے بھی بلڈرز کو انہوں نے بھگا دیا ہے اور اب وہاں پہ بھی اچھا کام ہو رہا ہے جب تک آپ اسوسیشن نہیں بنائیں گے آپ لوگ تمام لوگ کے کھٹے نہیں ہوں گے تمام ریسیڈنس چاہے وہ آنر ہو چاہے وہ ٹیننٹ ہو کیونکہ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو ان کا بھی وہی حق ہے جو آنر کا ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ اچھی اسوسیشن بنائے اور بلڈرز کے خلاف اٹھیں اور سیڈیے میں جا کے اپلائے سیڈیے میں بھی جا کے کمپلینٹ کریں اگر بلڈر کام نہیں کرتا تو سیڈیے میں جا کے کہیں کیونکہ اسلامباد سیڈیے کا ہے ہمارے مشاہدے میں ایسے بہت کم پروجیکٹس ہیں جن کو سیڈیے خود دیکھتا ہو اکثریت کے اپارٹمنٹس اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں ہر اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ایک مانیجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جو کہ روز مرہ کے کاموں کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مانیجمنٹ کمیٹی کسی بھی جگہ ریجسٹرٹ نہیں ہوتی اور اپارٹمنٹ مالکان اپنی لیگل حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے خوار ہوتے ہیں ہم اس پروگرام کے توسط سے سب اپارٹمنٹس کی مانیجمنٹ کمیٹی سے گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کروالیں تاکہ کانونی معاملات میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سی ڈی اے بھی آپ کو بروقت مدد فراہم کر سکے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سی ڈی اے جاتے ہیں سی ڈی اے والے ہماری بات سنتے ہیں کیونکہ ہم لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ ٹاور چونکہ اب سی ڈی اے کا ہے تو ظاہر باتے ہیں اس میں جو بھی پرابلم ہوگی سی ڈی اے ہی اس کا مسئلہ کو حل کرے گی نا دیکھیں نا ہم تو ڈیلی آپریشن مینٹیننس وغیرہ اس کی ہم کرتے رہتے ہیں کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو ہم سی ڈی اے کی طرف جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اب جیسے الارٹمنٹ کا کام ہے الارٹمنٹ میں سی ڈی اے نے باقعدہ اخبار میں اشتہار دیا تھا تیرہ نومبر کو کہ جناب تمام لوگ اپنے اپنے کاغذہ سی ڈی اے میں جامع کرائیں تاکہ ہم ان کو الارٹمنٹ دیں گے تو ابھی تک الارٹمنٹ نہیں ملی تینس تیسرا میں مطمئنٹ شروع ہو گیا ابھی تک الارٹمنٹ نہیں ملی ہے بہر ہمارے ہاں کے لوگ جاتے ہیں سی ڈی اے معلومات لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ابھی تک کیا نہیں کیونکہ سی ڈی اے ایک سرکاری ادارہ ہے سرکاری ادارہ آپ کو پتا ہے اپنے آرام آرام سے کام کرتا ہے اس لئے ممید ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن مہینے میں یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا عدالتوں اور تھانوں میں دھکے گھاتے یہ لوگ کسی بھی طور پر اس کے مستحق نہیں کروڑ روپے خرچ کر کے انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اور سرکاری اداروں کا ناروہ سلوک قابل مضامت ہے کیونکہ کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو سکون محصر نہیں صرف تھانے اور کچیریوں کے چکر محصر ہیں اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپارٹمنٹ مالکان خود اپنے احساسوں کی حفاظت کریں میں تو ان سب کو کہتا ہوں جناب علی تمام لوگ جو جو جس ٹاور یا پلازہ میں رہتے ہیں اکھٹے ہو جائیں اکھٹے ہو کے تین چار پانچ آدمی کی کمیٹی بنائیں اور کمیٹی کو ریجسٹرٹ کرائیں باقاعدہ اسلامباد کے یہ جو ہے ریجسٹریشن آتھارٹی ان سے پر جائیں ان سے ریجسٹرٹ کرائیں اس کے بعد بلڈر سے آپ مذاکرات کریں بلڈر کا آپ کی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنا کام شک کریں بلڈر کو بگایاں سے کیونکہ بلڈر جب تک بیٹھے رہیں گے بلڈر نے تو اپنا کمانا ہے وہ تو انہوں نے ٹرانسفر فیس لینی ہے اور آپ سے ہر منتھلی لینی ہے تو وہ تو کبھی بھی کام نہیں کرے گا جب تک رہائشی اپنے آپ کو ایک کھٹا نہیں کریں گے متحد نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا لہذا وہ متحد ہو جائیں سارے ناظرین کسی بھی بلڈنگ میں بجلی پانی گیس اور کسی ناگہانی حادثے کی صورت میں آگ بجھانے کے آلات صحیح اور ورکنگ کنڈیشن میں ہونا بہت ضروری ہے دیکھا گیا ہے کہ سیڈیے کے پاس عملے اور آلات کی شدید قلت ہے اور اکثر آگ لگنے کی صورت میں یہ ادارہ بے بس اور لاچار نظر آتا ہے یہ ذمہ داری بلڈنگ میریجمنٹ کی ہے کہ وہ ایسے آلات کا صحیح جگہ پر ہونے کو یقینی بنائیں اور ان آلات کو ایکسپائر ہونے پر تبدیل بھی کریں لیکن ہماری نظر سے بہت کم ایسی امارتیں گزری ہیں جن میں یہ سہولیات موجود ہوں المصطفہ ٹاور میں یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں باقی بلڈنگز کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ ان میں سے اکثریت ابھی تک اپنے بلڈر کو رو رہی ہے سیڈی اے صرف نلامی سے ملنے والی رقم کو گننے اور اس کی تشیر کرنے میں مصروف ہے پلوڈ بکنے کے بعد ڈیویلپرز نے لوگوں کو سبز باگ دکھا کر کیسے لوٹا اور وہ کیا الیگل کام کر رہے ہیں ان سے سیڈی اے اکثر بے خبر نظر آتا ہے ہماری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اپارٹمنٹ کی خرید و فروختی وقت اپنے ڈیویلپر کی مکمل معلومات حاصل کر لیں اور قابل اعتبار لوگوں پر ہی انویسٹ کریں اور جو لوگ اپنے اپارٹمنٹ کا قبضہ لے چکے ہیں وہ اپنی اسیسیویشن ریجسٹر کروا کر اپارٹمنٹ کا خود خیال رکھیں کیونکہ سرکار حس بے عادت سو رہی ہے جی فیورز ویلکم بیک یو واشنگ پروپیٹی ووچ ایم احمد سلمان انیس آپ بریک پہ جانے سے پہلے ریپورٹ دیکھ رہے تھے اور اس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگز اسلام آباد کی جورسٹکشن کے اندر ہیں ان کا کیا حال ہے اور وہاں کے اوپر رہنے والے جو مکین ہیں ان کا کیا کہنا تھا ہم نے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی ہے ایک ہماری پروپیٹی ریال اسٹیٹ کو جاننے کے لئے ایکسپرٹ ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ مدود کرتے ہیں سبتہین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں سبتہین صاحب thank you so very much for coming here شکریہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے سوال و جواب کہ یہ جو illegal buildings ہیں اور جو structures ہیں یہ بن جاتے ہیں سی ڈی اے شروع میں سو رہا ہوتا ہے ہم اپنے ناظرین کو ایک چھوڑا سا background اس کے اوپر بتا دیں اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی آٹھ سے دس سالوں کے اندر ای ایلیون ان اٹسیلف میں صرف ای ایلیون کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی 83-88 illegal buildings بنائی گئیں ان buildings کو جو ہے وہ مسمار کرنے کا سی ڈی نے اندیا دیا متاثرین courts میں چلے گئے high court اسلام آباد high court نے فیصلہ دیا کہ یہ buildings گرا دینی چاہی ہیں متاثرین پھر اپیل کر کے گئے شپریم court میں اور پھر فیصلہ ہوا کہ یہ buildings نہیں گرا ہی جائیں گی جو developers ہیں ان buildings کے جو مالکان جنہوں نے یہ buildings بنائی تھیں ان سے جرمانہ لے کے اس کو regularize کر دیا جائے تو F10, F11 باقی نئی جگہوں کے اوپر H13 کے اندر اسی طرح illegal construction ہو رہی ہے E11 کا ایک پورا جو area ہے وہاں پہ towers کی apartments کی illegal construction ہے سبتہین شاہ صاحب CDA کیوں سو رہا ہوتا ہے end time کے اوپر کیوں جاگ جاتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا محمد ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس میں دیکھیں شکریہ سلمان صاحب ایک تو CDA جو ہے وہ itself مطلب یہ problems create کرواتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ private buildings جب شروع ہوتی ہیں تو ان کو شروع میں ہی کیوں نہیں روک دیتے یہ جانبوجھ کے نہیں روکتے وہاں پیسے لیتے ہیں جا کر ان کی buildings بنتی رہتی ہیں اس چیز کے ہم لوگ بھی گواہ ہے کہ بہت زیادہ یہ روکنے پہ آئیں تو جس جگہ building start ہوتی ہے یہ روک سکتے ہیں وہاں ان کے اور کئی problems ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو غیر قانونی جگہ جو residential area یا کسی اس میں private جگہ پہ جو towers بنتے ہیں ان کو بغیر permission کے start کیوں ہونے دیتے ہیں اور ایسے project کیوں بنے دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں جب start ہوتا ہے تو اس کے کوئی codes ہونے چاہیے جو اس کے بنانے چاہیے اب میں آپ کو تھوڑا سا time یہ لوں گا کہ میں آپ کو تھوڑی detail بتاؤں کہ جو plot یہ alert کرتے ہیں اس میں یا private buildings میں ہونا یہ چاہیے کہ جس کو permission ہو وہاں اس میں اس میں ان کو انہوں نے پورا ایک road map دینا چاہیے یہ building آپ اس اس story پہ اس اس کی facilities کیا ہوں گی اس میں dispensary ہوگی نہیں ہوگی اس میں مسجد کی جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں mall کی جگہ ہوگی یا نہیں even وہ اس کی اور وہ ان کو نہیں بتایا جاتا ہے پھر وہ جب بنا لیتے ہیں بنانے کے بعد بھی اب cd a کے کئی ایسے کہ جو جو چیزیں ventilation کے لیے ہوتی ہیں جو جگہیں خالی چھوڑنی ہوتی ہیں بعد میں وہ completion لینے کے بعد ویسے تو اللہ mashallah 80% جو buildings ہیں اسلامباد میں چاہے وہ cd s sectors میں ہیں یا private ہیں وہ completion کے بغیر ہیں اب completion جس building کی نہیں ہوتی وہاں جو جنہوں نے خریدی ہوئی ہوتی ہیں ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ownership ان کی نہیں ہوتی ایک copy ہوتی ہے جو alignment letter کے مطابق ہوتی ہے اس کو مانا نہیں جاتا وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ مجبور ہو کر ان کا دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ وہ registry کروا لیتے ہیں اب ایک plaza cd a سے alert ہوا commercial تھا تو اس میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے پابند کرتے کہ آپ اس کا completion نہیں لیا جاتا اس میں اور کافی زیادہ ایسی problem پھر آ جاتی ہیں کہ اس کے corridor بیش دیا جاتے ہیں اس کے چھتیں بیش دی جاتی ہیں اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں نہ اداروں کو نہ لوگوں کو یہ جو apartments کی life ہے اس میں رہنے کی تمیز نہیں ہے نہ اس کو manage کرنے کی تمیز ہے اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ جو plot بیشتے ہیں یا جس کو allow کرتے ہیں کہ وہ apartment building بنائیں اس میں management جو ہے وہ ہمیشہ جو بنائے اس کے پاس رہنی چاہیے تاکہ اس building کو manage کیا جا سکے اب یہ والا جو ہے معاملہ بیریہ بہت اچھی management والا ادارہ ہوتے ہوئے بھی وہاں بھی یہ problems ہیں کہ lift لگاتے ہیں lift خراب ہوتی ہیں لوگ اس پہ نہیں جا سکتے اور شروع میں تو نہیں ہوتی ہے اس میں چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد lift بند ہو جاتی ہیں اس کے ان کے getter بند ہو جاتے ہیں ان کے lights خراب ہو جاتی ہیں اس میں lights نہیں ہوتی تو اس طرح کی problems لوگوں کو آتی ہیں بے شمار اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب لے لیتے ہیں اس میں جو quality of construction ہوتی ہے کہ اس میں سے leakage شروع ہو جاتی اسلامباد میں mostly جو towers ہیں ان میں چند ایک ایسے ہوں گے جو اچھی construction والے ہیں ورنہ otherwise mostly آپ جس اس میں چلے جائیں آپ اس میں رہ رہے ہوں گے اور قیمتی سمان آپ کا خراب ہوگا آپ بکین کریں کہ میں نے جی اس report کو ہم لوگوں نے بنانے کے لیے جب towers کو وزٹ کیا بیسمنٹ کے اندر جس طرح آپ بات کریں شاہ صاحب بیسمنٹ کے اندر نہ صرف اپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں دکانیں بنائے گئے ہیں وہ آگے فروغ بھی کر دئیے گئے ہیں ان کے متاثرین کی ایک پوری کی پوری لسٹ ہے سی ڈی اے کے بائی لاز پارکنگ میں بیسمنٹ کے اندر کسی قسم کی رہائش کی اجازت نہیں دیتے اس کی بدہ یہ کیونکہ پارکنگ کے اندر گاڑی آکے کھڑی ہوتی ہیں اس کا اپنا دھوہا ہے اس کے اپنے ہیلتھ ہیزرڈ ہیں لیکن ہم نے اپنی منافع کمانے کے لئے آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیویلپر کو ہی بیلڈنگ کی مینجمنٹ کو سنبھالنا چاہیے یا جو اس کے مکین ہیں وہ خود وہاں پہ ایک اپنی ایسوسییشن بنا کے اسے لیگل طریقے سے ریجسٹر کرائیں تاکہ ان کے معاملات ان کی شنوائی ہو سکے ان کو دیکھا جا سکے میں نے نوٹ کیا میرے تجربہ ہے اگر آپ مینجمنٹ کمیٹی بناتے ہیں تو اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ وہ کامیابی سے چلے کیونکہ رہنے والے جو ہیں وہ بھی بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو مینج نہیں کر پاتے یا ایک اپارٹمنٹ والا ایسا ہے جو ان کو صفائی کا جو ایک فنڈز رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے نہیں تو اس کا ویسے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک اس کا ایک یا دو بندے ایسے جو مینجمنٹ کمیٹی اس کی بلڈرز کی ہونی چاہیے کہ جو اس کو لک آفٹر کرے وہ سارے اس کو پے دیں میں نے خود تجربہ کیا ایک بلڈنگ ہم نے بیچی اس میں بیریم وہاں یہی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں ایگریمنٹ میں مینشن کیا کہ جو بلڈنگ جو اس میں ریزیڈنٹس ہیں وہ اسی مینجمنٹ کمیٹی کو پے کریں گے اور یہ 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 ان کے طریقہ کار ہوگا اور اس میں کوئی اور اس میں نہیں انٹرفیر کرے گا کیونکہ اس کی اگر وہ نہ ہو چوکیدار نہیں ہے اس کا پانی کا پرابلم ہو سکتا ہے اس میں لفٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اب لفٹ کا اور ان ساری چیزوں کا اس کی منجمنٹ ہونی چاہیے پراپر اب لفٹ ہے اس کے لیے منتھلی اس پہ ہونی چاہیے کسی کمپنی کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو چیک کرے آپ بیریہ میں چلے جائیں آپ ایف ایون میں چلے جائیں موسی لیے آپ دیکھیں کہ لفٹ خراب ہوتی ہیں تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے جو 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 نیٹ متاثرین ہیں اس تمام اس کے جو بلڈنگ مانیجمنٹ کی ایسوسییشنز ہیں کیا سی ڈی اے ان کو ٹیک آور نہیں کر سکتی یا سی ڈی اے از ای وچ ڈاغ یا از ا سپروائزری ایتھارٹی کام کرے اور جو بلڈنگ کی اپنی ایسوسییشنز ہیں یا جو ان کی اپنی مانیجمنٹ کمیٹیز ہیں ان کی لائیز آننگ رہے سی ڈی اے کے ساتھ تاکہ جو بھی معاملات کرنا کوئی نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ جی وہ اس میں جب ان کو پرمیشن دیں ایل او پی جب منظور ہو بنانے کے لیے اس میں شرائط لکھی ہوں کہ اس کی پرمنٹ ایک مانیجمنٹ کمیٹی آپ رکھیں گے دو تین بندوں کا اس پہ ان کی پیس جو ہوتی ہیں وہ کمیٹی نہیں دینی بلڈرز نہیں دینی ہوتی جو اس کے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے دینی ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ کسی ایک اپارٹمنٹ والا بندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ملازم ہوتے ہیں اور انہوں نے سارا اس کو منج کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ کہے کہ جی آپ نے اس کو فاریور اس کے جو کومن ایریاز ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی اس کی لائٹ اس کا سارا سسٹم جو ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جی وہاں مینجمنٹ کومیٹی اسی بلڈر کی ہونی چاہیے عجب شاہ جی یہاں پہ یہ تو چلیں بلڈنگ جو آلریڈی بنی ہوئی ہیں اور ان کی جو ناکس جو حالت ہے اس کے اوپر بات رہی یہ جو اب جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ای الیون کے اندر کوئی تقریبا اٹھاسی ایک آورز ہیں سپریم کورٹ نے لگلائز کیا ہوا ہے اسی طرح ایج تھرٹین کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ریپڈ ڈیویلپنٹ ہے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سب الیگل ہیں ان کے اندر لگالٹی والا انصر کوئی نہیں ہے اس لی کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ پیسے دے کے اپنے آپ کو ریگلرائز کرائیں تو کسی بلڈر نے ابھی تک ایسا کیا نہیں ہمارے پاس ایسی کوئی ریپورٹڈ بہت زیادہ جو ہے بلڈنگز ہے نہیں دیو تنک یہ شاہ جی کوئی اچھا کام ہے کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا اور جو یہ بن گئے ہیں بلڈنگ ان کا ہوگا کیا یہ جو مشروم گروہ تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ جگہ ہے کہ جہاں چلے بن سکتے تھے جیسے ایلیون کا آپ نے ذکر کیا وہ ایک ریزیڈنچل ایریا ہے بے شک وہ پرائیوٹ لینڈ تھی یا ایگزمٹن لینڈ تھی وہاں ٹاورز بنے وہاں ان کی پرمیشن ہوئی یا نہیں ہوئی اب ایک سی ڈی اے نے وہاں ایک وہ کیا ہے کہ جی آپ اس کی فلور وائز اس کی پیمٹ پہ جمع کروائیں اور اس کو ریگرر رائز کروالیں لیکن ایسے ایریاز بھی ہیں جیسے ایج تھرٹین ہے ایج سیکٹرز سارے سی ڈی اے بائی لاز کے مطابق اور سی ڈی اے ڈیزائن کے مطابق وہ سارے سیکٹر جو ہے وہ ریزیڈنچل نہیں ہیں وہاں اداروں کا آفیسز کا یونیورسٹیوں کا سکولوں کا وہ اس کے لیے ایج سیکٹرز ہیں اب ایج سیکٹرز میں بھی وہاں بے شمار جو ہیں وہ ٹاورز بن گئے ایج تھرٹین میں اب وہاں اتنے ٹاورز اور اتنے گھر بن چکے ہیں کہ ان کو آپ بھارکو کی طرح نہ آپ گرا سکتے ہیں نہ ان کو آپ وہاں سے ختم کر سکتے ہیں ویسے تو یہ ہے کہ جی وہ الیگل بنے اور سی ڈی اے کی ملی بگس سے بنے ایک ٹاور جب شروع ہوتا ہے اس کو شروع میں اگر آپ جا کے روک دیں تو وہ دوبارہ نہیں بنائے گا وہاں بننے دیے جاتے ہیں جب آہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ جتنی بلڈنگز ہیں وہ روک دی جائیں جو الیگل ہیں جنہوں نے اپنی ابھی تک ایل او پی منظور نہیں کروائے رکشہ منظور نہیں کروائے تو اور آئندہ کے لیے اسلامباد کی ٹیوریٹری کے اندر جو بھی بلڈنگ بنے گی وہ آج سے کچھ چار سال پانچ سال پہلے چار سال پہلے کی بات تو اس میں یہ ہے کہ جی وہ بلڈنگز انہوں نے اپروو نہیں کروائی ہوئی تھی نمبر وان سی ڈی اے کو پتہ تھا وہاں بن رہی ہیں تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا اچھا اس ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھی وہاں بلڈنگز بنتی رہی ہیں ایون آپ جو مزہ کی ایک اور آپ کو بات سناؤں کہ میرے خیال میں سات سو کے قریب قریب بلڈنگز کو گرانے یا ان کو روکنے کے اور اس کے آرڈر ہوئے ہیں سی ڈی اے کے ریسنٹلی ایک لسٹ آئی ہے اب بنی گالا میں کیا ہوتا ہے بنی گالا وہاں ٹاورز نہیں بن سکتے اپارٹمنٹس نہیں بن سکتے وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو رات کو کام کرتے ہیں یا سی ڈی اے کو پیسے دے کے وہاں کام کرتے رہتے ہیں نوٹسز آتے رہتے ہیں کہ اس کو روک دیں میں نے بہت ساری بلڈنگز ایسی دیکھی ہیں کہ جن کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ سیل کر دی گئی ہے کنسکشن روک دی جائے باہر سیل کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور وہ مدہ وہ بہت بڑا لطیفہ ہوتا ہے کہ باہر اس کا وہ لگا ہوا بلڈنگ سیل کرنے کا اور اندر اس کے کام کنسکشن ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہوا ہے تو اس میں مدہ بلکل ٹوٹلی بلڈنگز بھی بعض دفعہ زیادتی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی حاجی صاحب ہیں اور سی ڈی اے والے بیمان ہیں دونوں طرف کی ملی بگت سے یہ کام ہو رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا نقصان بیئیں گے ریل اسٹیٹ ایجنٹ میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ وہاں نقصان کس کا ہوتا ہے نقصان جو پرچیز کر رہے ہوتے ان کا ہوتا ہے کروڑوں روپے کا عربوں روپے کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں لوگوں نے بلڈنگز میں پیسے جمع کروائے اب جیسے ای ای لیون میں کتنے ٹاورز ہیں جس میں کروڑوں روپے لوگوں کا پھسا ہو گیا عربوں روپے لوگوں کا پھسا ہو گیا وہاں جب تک اجازت نہیں ہوگی دو سال چار سال پائی سال ان کا پیسہ بلوک رہے گا نہ ان کو اپارٹمنٹس ملیں گے نہ بلڈر کو ان کی انسٹالمنٹ ملیں گی نہ وہ مکمل ہوں گے نہ لوگوں کو کچھ ملے گا اور لوگوں کا پیسہ بلوک ہوا پڑا ہے اور یہ غلط اور ناکس پالیسیوں کی وجہ سے ہوتا ہے چاہیے تو یہ کہ جس وقت یہ دو چار پانچ بلڈنگیں بنتی ہوئی دیکھتے ہیں تو وہاں ان کو روکنا چاہیے ان کی انفورسمنٹ سی ڈی اے کا انفورسمنٹ ایسے ہے جیسے پوری پولس کے برابر ان کا مینجمنٹ موجود ہے جی بالکل ہے وہ روک سکتے ہیں لیکن عملہ بھی موجود ہے ایکیپمنٹ بھی موجود ہے خبر بھی پوری کی پوری موجود ہے لیکن ایکشن نہیں کرتے سی ڈی اے والے آپ جسیز کا ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب یہ ہم سکرین کے اوپر اپنے ناظرین کو دکھاتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ لسٹ بھی شیئر کرتے ہیں بھی کچھ دن پہلے سی ڈی اے کی طرف سے ایک لیٹر ایشو ہوا ہے اور یہ ساؤت کے جی ڈیریکٹر ہیں انہوں نے یہ لیٹر ایشو کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے زون کے اندر سات سو بیالس کے قریب جو ہے سیون ہنڈرین فورٹی پلاس بیلڈنگز ہیں جو اللیگل ہیں آپ کی بات ہے شاہ جی کہ جس وقت یہ سات سو ساڑھے سات سو بیلڈنگز بند رہی تھی اس وقت یہ ڈیریکٹر صاحب اور ان کا یہ بیلڈنگ کنٹرول کا جو سیکشن ہے یہ اس وقت کہاں پہ تھا یہ آپ نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں کیا یہ سات سو سات سو بیلڈنگز بند کیسے گئی آپ کی ناک کے نیچے آپ کی نظروں کے نیچے یقیناً جس طرح پھر آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ کچھ لے اور کچھ دے کہ سینیری حصولوں کے اوپر آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا اور کرنے دیا گیا ہوگا وہ پھر اس کے اندر صداقت لگتی ہے وہ ٹھیک لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ سیڈیے کا عملہ نہ اہل ہے سو رہا ہے بلکہ یہ on top of that کہ یہ کام ہو رہا ہے تو یقیناً آپ کی نظر کے نیچے ہو رہا ہے آپ کے پوچھ سے آپ کی گھٹ سے آپ کی رضا مندی سے یہ بامی پورا کے پورا معاملہ چل رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا یہ جو بلڈنگز تھیں ای الیون کا ہم نے ذکر کیا کہ ایٹی ایٹی فائی پلاس بلڈنگز ای الیون کے اندر ہیں ایچ تھرٹین کا آپ نے ذکر کیا کہ illegal apartments construct ہوئے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں اسی طرح یہ ابھی آپ جس لیٹر کا ذکر کر رہے ہیں سیڈیو نے وہ نکال دیا یہ کوئی تقریباً ساتھ سو کے قریب illegal structures ہیں صرف بنی گالا جپان روڈ سوانگ گارڈن جناگ گارڈن لہترار روڈ فراش ٹاؤن اس ایریے کی بات ہو رہی ہے ابھی باقی اسلامات کی بات نہیں ہو رہی ناظرین تو کیا کراچی کی طرح نسلہ ٹاور کی طرح اس کو گرانا پڑے گا پھر سپریم کوٹ آئے گی پھر ایک رونا دھونا شروع ہوگا اس کا کیا end result کیا ہوگا شاہد صاحب کیا ہونا چاہیے کیا اس کا way forward ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو اربون کروڑوں روپے کا جو ان کو چونہ لگتا ہے fraud ہوتا ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جی بلڈنگز آپ نے جیسے کہا کہ یہ سات ساڑھے سات سو بلڈنگز بن کیسے گئیں آج اگر یہ لیٹر نکال رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لیٹر ایک نکالتے ہیں اور اس کی ان کو جا کے وانسیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کو درانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ریٹ ان کا اچھا کرنے کے لیے حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ رواد سے بلڈنگز یہ شروع ہوتی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے رواد سے شروع ہوتی ہیں اور یہ ٹیکسلا تک جاتی ہیں تو اس میں جتنی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہ بند تو گئی ہیں جی اب اس میں اس کو پبلک انٹرسٹ میں اس کو ریگولرائز کرنے کا اور اس کو سہولت فرام کرنے کا طریقہ کار نکالنا چاہیے کہ اس میں پبلک منی جو ہے وہ انوالو ہے اس میں جب وہ شروع ہوئے تھے تو اس وقت ان کو روکا نہیں گیا تو اب ان کو چاہیے کہ اس کا راستہ نکالیں اب کوئی اس کا ترتیب طریقہ کر لیں ایسا اچھا اس میں شاہ صاحب ایک اور پرابلم جو ہماری نظر سے گزرا ریسرچ میں ہم لوگوں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ای لیون کے ٹاورز کی بات ہے کوٹ نے کہا ہے کہ آپ اپنی ریگولرائزیشن فیز دیں اب ڈیولپر جس نے بلڈنگ بنا دی ہے اپارٹمنٹ فروخت کر دی ہیں وہ کیوں آگے یہ ریگولرائزیشن فیز دے گا دوسری چیز کہ جو اپارٹمنٹ مالکان ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ دے کے وہ اپارٹمنٹس خریدیں وہ باقی پوری کی پوری بلڈنگ کی تو ریگولرائزیشن فیز نہیں دیں گے تو اب یہ پھر ایک ڈیڈ لاک ہے اس کا کیا بنے گا اس کے دو تین طریقے ہیں بڑا ایزی ہے کہ جس وقت ایک بلڈر نے شروع کیا تھا ایلیگل جگہ پہ وہ سستی زمین لے کے کرتے تھے بلکت ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں نا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ سی ڈی اے بلو ای ڈی اے میں پلوٹ بیجتا ہے پانچ کروڑ کا پانچ کنال کا جو پلوٹ ہے اس کی اس وقت مارکٹ ویلیو جو ہے وہ چھ ساڑھے چھے کی قریب ہے ساڑھے چھے ارب ارب روپے جی ساڑھے چھے ارب روپے مالیت کا اس وقت پلوٹ ہے اسی پلوٹ کو پانچ کنال کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں ایلیون میں ٹھیک وہاں وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ ارب روپے کو شاید رہا جائے گا نہیں نہیں دس کروڑ پندرہ کروڑ بیس کروڑ پر کنال وہاں وہ ہوگا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی پرائس کہاں چلی جاتی ہے اب اس سے اس نے پلوٹ لیا سستہ اس نے بنایا اس نے ریٹ وہ لگایا جو اسلامباد کے قریب قریب ہیں بہرکل ٹھیک اس وقت اگر آپ پرائیوٹ بیلڈنگز کو لے آپ سی ڈی اے کے اس میں مین مین کے میں نہیں کہتا جو اپارٹمنٹس بغیرہ بنتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کی اور موسٹلی جو سوسائٹیز کے اندر ان کے اگر آپ ریٹ لیتے ہیں تو وہ ریٹ ان کے بنتے ہیں آلموسٹ ایک جیسے ٹھیک ہوگیا پر سکیئر فیٹ فلیٹ ہوتے ہیں بہرکل ٹھیک ہوگیا اب وہ ان کے ریٹ ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ پہلے بہت کچھ کما چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا بیسیکلی وہ اس کو لیگل ٹرانسفر پروائیڈ کرنا وہ بلڈر کا کام ہے اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں اداروں کو بھی چاہیے کہ اس میں اس کو ریگررائز کرنے میں اور ان کو سہولت دینے میں تھوڑا سا وہ ضرور تعاون کریں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ پیسے کیوں پے کریں چھوٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں جو سارف ہے جس نے پرچیز کیا ہے جو اپارٹمنٹس جنہوں نے لیے ہیں ان پہ نہیں ہونی چاہیے وہ فیس وہ ہونی چاہیے بلڈر پہ بلڈر آلریڈی مطلب ایک بہت کم پیسے کما چکا ہوا ہے بلڈر آپ سے آپ کے پروفٹس کے اندر سے جو ہے اپنا حصہ پورا کا پورا نکال چکا ہوا ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بلڈر نے ایٹ دی فرس پلیس ہی آپ کو یہ جو زمین بیچا ہے یہ جو اپارٹمنٹ بیچا ہے یہ ایٹ پار وید اسلام بات کے ریٹ بیچا ہے تو ہیز ناٹ دوئنگ یو اینی سیویس نہیں اس میں ایک چیز میں آپ کی ذرا کلیر کر دوں دو تین چیزیں نمبر ون جو بلڈنگ میں خریدتا ہوں جو پروپٹی میں خریدتا ہوں اس میں جو سہولتیں اس نے مجھے کہیں تھی وہ ہونی چاہیے بیجری پانی گیس اس میں وہ ہونی چاہیے اس میں ہوا کا پروپر بندوبست ہونا چاہیے اس میں اس کے علاوہ اس میں ہونا چاہیے مطلب اس کو لیگل فارمیلٹیز اس کی پوری ہونی چاہیے اور اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے میرے نام پہ جو کہ نہیں وہ کروا سکتا تو وہ فالٹ ہے اس کا بلڈر کا تو بلڈر وہ سارا وہ خرچہ اپنے سارا ڈالے اور وہ اس کو ریگلرائز کروا کے اس کو وہ مکمل کروا ہے ہاں البتہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک جگہ بلڈر جو ہیں وہ حق بجانب ہو سکتے ہیں جیسے آج کل پہلے انہوں نے بک کیا تھا ایک کروڑ کا اب وہ اس کی جو میٹیریل کاسٹ میٹیریل کاسٹ کسٹرکشن کاسٹ وہ بڑھ گئی اب وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ان کا دینا مشکل ہو رہا ہے اس میں وہ ضرور آپس میں نگویشیٹ کرے اس کی ریلیکسیشن اس سے پرچیزر سے ضرور ہونی چاہیے لیکن جو اس پہ تو معافی نہیں ہے بلڈر کو اس میں شاہ صاحب ہماری جتنے ڈیویلپرز یا بلڈرز کو جن کو میں جانتا ہوں ان کو یہ بالکل جو پرائیس ہائک ہے میٹیریل کی وجہ سے کنسٹرکشن میٹیریل کی وجہ سے قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے جو ڈیفرنس کی ان کو ہٹ پڑی ہے اس کا سیمپل سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے اپارٹمنٹس بیچ رہے ہیں یہ بلڈرز کے لیے ہیں تو آپ ایک کلاوز اپنے اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ اگر آپ کے راو میٹیریلز کی پرائیس فلکشوئیٹ کرتی ہے فائیو تو ٹین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ تو آپ اس کا وزن اپنے کنزیومر پہ یعنی فلیٹ کے اپارٹمنٹ کے اونر پر نہیں ڈالیں گے لیکن اگر ایکسٹر آرڈنری اس کے اندر پرائیس ہائک ہے جس طرح ہم نے پچھلے چھ مہینے سال میں گزشتہ ادوار میں دیکھا ہے کہ ایک دم سے ٹو فولڈ دگنی تگنی ہو گئی ہیں سریعے کی قیمتیں یا سیمنٹ کی قیمت میں فرق ہے یا ہیٹو کی قیمت میں آیا ہے تو وہ کسی نہ کسی کلاوز کے تھو وہ اپنے کنزیومر سے اپارٹمنٹ کے اونر سے جو ہے وہ اس کا کچھ ہٹ جو ہے اس کی کم ہو سکے اس کا نقصان جو ہے وہ کم ہو سکے اور وہ بھاگے نہ شرط یہ ہو نہیں چاہیے کہ اگر یہ پرائیس ہائک وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ لے لیں لیکن یہ کہ وہ جو پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے اس کو وہ کمپلیٹ کر کے جائیں مشاہ صاحب تینکیو سو وری مچ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے بہت شکریہ تینکیو سو مچ فور بینگ ہیر ویداز جی ناظرین یہ گفتگو ہماری ابھی جاری ہے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی ووچ اگلے سیگمنٹ یعنی ہاؤس آف دو ویک کی طرف چلیں گے اسلام علیکم ویورز ہاؤس آف دو ویک کے ساتھ میں ہوں صدف منحاس اس ہفتے ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں چھوٹا مگر بہت ہی خوبصورت ڈیسنٹ آٹ مرلے کا ڈبل یونٹ گھر آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو وزٹ کرواتے ہیں مین گیٹ سے تاخل ہوتے ہی we have a carport جس کے اندر دو گاڑیاں ہم بہت آسانی کھڑی کر سکتے ہیں یلو پاین سالیڈ بود سے تیار کردہ مین دھوڑ جس کو کھولتے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے ground floor میں داخل ہوتے ہی we have stairs and powder room in our right side دروازہ کھولتے ہی ہم ٹی وی لاؤنچ میں داخل ہو جائیں گے جس کے اندر سیلنگ کے ساتھ میرر کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی we have a drying room موسیقی decent chandelier wall lights or media wall موسیقی ground floor پہ ہمارے پاس 2 bedroom drying room tv lounge and a separate kitchen kitchen کے اندر ہمارے پاس kitchen storage cabinet mid-ass kitchen hood and stove kitchen کے ساتھ ہی باہر open gallery اور laundry کے لیے space بھی رکھی گئی ہے ground floor میں imported china ڈائل کا استعمال کیا گیا ہے ہر bedroom کے اندر تازہ آب و ہوا اور natural light کے لیے windows رکھی گئی ہیں closet کے لیے cabinets ہر bedroom کے ساتھ attach bar جن کے اندر LED mirrors اور پورٹا کی bathroom accessories کا استعمال کیا گیا ہے تیڑیوں میں سٹیل گریل اور بلاک ماربل لگایا گیا ہے اور مشروع ہے میکی ہے کچن ڈو Kendra ، فرسٹ فلور میں اوپن کچن اور امپورٹڈ ماربل سلاب لگایا گیا ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ خوبصورت مناظر کے لیے اوپن ٹیرس بھی بنایا گیا ہے موسیقی یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ہاؤس آف دو ویک اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے اور خوبصورت گھر کے ساتھ موسیقی جی ناظرین یہ تھا ہاؤس آف دو ویک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام پراپٹی واش is all about property construction and real estate آپ لوگوں نے ہم سے رابطے میں رہنا ہے اپنے اردگرد ہونے والی چیزیں ہمیں ریپورٹ کرنی ہے سکرین کے اوپر دیئے ہوئے جو ہمارے digital channels ہیں ان کے اوپر ہم سے رابطہ کریں جو چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ definitely شیئر کریں کوئی illegal housing society ہو کوئی illegal plaza ہو کوئی اور غیر قانونی حرکت آپ کے اردگرد ہو رہی ہو don't forget to report it to us thank you so very much for being here with us until next week take a good care موسیقی موسیقی